نئی 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 کمپرومائزنگ یہ ہے کہ خفیہ طور پر کوئی دارد رابطہ کیا جائے کمپرومائز یہ ہے کہ خفیہ طور پر کوئی معاہدہ کیا جائے امریکہ بیج میں پڑ جائے سعودی عرب بیج میں پڑ جائے کوئی اسٹام لکھا لیا جائے جو بعد میں آپ کہیں کہ ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا پھر وہ اسٹام سامنے آجائے یہ بیانیے کو نقصان پوچھائے گا کہ امران خان نے اندر کھاتے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے رستے ہموار کیے وہ الان اعلان کہہ رہا ہے نا وہ دھک چھپ کے تو نہیں کہہ رہا ہے وہ تو کھلم کھلا کہہ رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کے جو مطالباتیں وہ دیکھیں کیا اس میں کوئی ایک مطالبہ بھی اس کا اپنے لیے ہے مجھے رہا کر دو یا میری بیگم کو رہا کر دو کوئی ایک مطالبہ بتا دے وہ کہتا ہے جی آپ منڈٹ مان لیں گرفتار کارپون رہا کر دیں اور شفاف الیکشن کرا دیں ٹھیک ہے نا تو اس میں کوئی ایک بات اس کی اپنی ذات کے لیے ہے جو لوگ ملک کو چھوڑ کے بھاگ گئے دس سال کے لیے اور وہ کارپون وارپون یہاں چھوڑ گئے سارا کچھ ہے وہ کوئی ازد دو بھی پگڑی شگڑی اتا کے یہاں پھیک گئے اور وہ تو وہ تو اوپن بات کر رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ قوم کے لیے بات کر رہے میں بالکل 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 ایمانداری سے آپ سے آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان دل دل میں دھسنی رات دھس چکا ہے ہمیں کوئی ملک ہم پہ رہم کرنے کو تیار نہیں ہے سعودی عرب اب ہمیں مفتد کیا ادھار تیل دینے کو تیار نہیں ہے چین کے گھوٹے گھوٹے پکڑ کے تھک گئے وہ ری شیڈیول کرنے پر تیار نہیں ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے ایک روپیہ جو ہے پاکستان میں انویسمنٹ کہی سے نہیں آئی میں تو سو عرب ڈالر کا خواب دیکھتا تھا یو اے ای سے آ جائیں گے کوویت سے آ جائیں گے سعودی عرب سے آ جائیں گے چین دے دے گا ٹھیک ہے گرین انیشیٹیو ہو جائے گا وہ اکنومک بن جائے گا اور ہم جو آ رہا ہے ایک روپیہ دنیا نے نہیں دیا آپ کو چور ثابت کیا دنیا نے آپ کو غیر محضب ثابت کیا غیر جمہوری ثابت کیا امریکہ کی کانگریس نے ثابت کیا سینٹ میں آپ کے خلاف برطانیہ کے پارلیمنٹیرین آپ کے خلاف بولے آپ کوام متحدہ آپ کے خلاف بولا آپ نے کیا کھٹ لیا تو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ جو جمہوری قوتیں ہیں اور جو ریال جمہوری قوتیں ہیں ان کے ساتھ بگاڑ کے اس ملک کے مسائل حلیت سے ساری جمہوری قوتیں تو ہیں اسحارانہ صاحب ساری کیا جمہوری قوتیں نہیں ہیں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی جماعت اسلامی جی ایو آئی ایف پاکستان دہری کا انصاف ایم کی ایم یہ کیا ساری جمہوری پارٹیاں نہیں ہیں اگر یہ جمہوری قوتیں ہوتی ہیں تو یہ منڈٹ کیا ترام کرتی اور آٹھ فروری کے جو عوام کا منڈٹ تھا اسے مان لیتی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جمہوری چیروں کے اندر جو ایک بھائی اس حال میں جہاں پہ یہ سارا کچھ عورت ہے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے ایک تین دفعہ کا وزیر اعظم ہوتا ہے ایک ان کی بیٹی وزیر اعلا ہوتی ہے ایک ان کا بتیجہ وزیر اعلا ہوتا ہے ایک وہ جناب علی ان کا قرم جو ہے نائب وزیر اعظم ہوتا ہے تو کیا یہ پاکستان جو ہے یہ کسی خاندان کا غلام ہے تو یہ جمہوری تو نہیں ہے تو جمہوری قوتوں سے مراد میری وہ ہے جو جمہوریت پہ مکمل یقین رکھتی ہیں اور وہ اس ملک کو جمہوری انداز میں آگے لے جانا چاہتی ہیں ان کو ساتھا بیٹھا ہے میں ذرا مبشر بخاری صاحب سے بھی یہ پوچھ لیتا ہوں